موسیقی ایسا بہیمانہ تشدد جو شاید کسی جانور کے ساتھ بھی نہ کیا جاتا ہو وہ عرشت بھائی کے ساتھ کیا گیا وہ تصاویر وائرل کیسے ہوئیں کل میرے شو میں عرشت شریف صاحب کی اہلیہ جیوریہ صدیقی صاحبہ آئی تھی اور وہ بڑی افسٹ تھی اور ان کا افسٹ ہونا بنتا ہے اس بات پہ کہ ہم ایس ای فیملی ہسپتال والوں سے کئی دنوں سے پوسٹ موٹم ریپورٹ مانگ رہے ہیں پولس سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پوسٹ موٹم ریپورٹ دی جائے ان کو نہیں دی جا رہی البتہ میڈیا کے ایک اینکر کو دے دی جاتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ عرشت شریف صاحب کی جسم کی کچھ تصاویر کو دکھایا گیا ٹیلیویجن پہ جو کہ دنیا نیوز کے پروگرام کامران شاہد صاحب کرتے ہیں ان کے پروگرام میں دکھایا گیا وہ بڑے افسٹ ہوئے انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بڑے شرمیلے نیچر کے انسان تھے عرشت بھائی وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے جسم کے حصے مر کے بھی ہم نہیں چاہتے کہ ان کے جسم کے حصے اس طر نا سے ٹیلیویجن پر دکھایا جائے البتہ دکھا دیئے گئے لیکن ناظرین صورتحال اور سوال یہ ہے کہ ان کے یہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ اور ان کی پوسٹ مارٹم کی جو تصاویر ہیں ان کے جسم کے تصاویر وہ میڈیا تک پہنچی کیسے اور یہ تصاویر پہنچنے کے بعد اب موجودہ حکومت بزارت داخلہ وہ کس نتیجے پہ پہنچی گی بھی جانا بہت ضروری ہے یہ میرے سامنے اس پر بی بی سی کی ریپورٹ ایک کھلی ہوئی ہے ناظرین اور اس ر ریپورٹ میں پیمز ہسپتال کے جو ڈریکٹر ہیں ڈاکٹر خالد مسود بی بی سی کہتا ہے کہ ڈاکٹر خالد مسود نے تصدیق کی ہے کہ عرشہ شریف کے پوسٹ مارٹم ریپورٹ کی تصاویر درست ہیں اور یہ تصاویر ہسپتال سے ہی لیک ہوئی ہیں جن کے بارے میں تحقیقات جاری ہے ان کے مطابق مقتول صحافی عرشہ شریف کے جسم پر زخموں کے نشانات ہیں کچھ ناخن بھی نہیں ہیں اور یہ کے تصاویر اسلام آباد کے پیمز ہسپتال سے ہی لیک ہوئی ہیں دو ب باتیں ہوتی ہیں کہا جا رہا تھا کہ کیا یہ تصاویر جو لیک ہوئی ہیں عرشہ شریف صاحب کے ساتھ جو ان کو منصوب کیا جا رہا ہے کیا یہ تصاویر عرشہ شریف صاحب کی ہیں تو دو تصدیقیں ہوتی ہیں ایک تصدیق کل میلے پروگرم میں خود جعوریہ صدقی صحبہ نے کی تھی وہ ان کی وائف ہیں انو جو جانتی ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں یہ منہ ہاتھ کے تل سے پہچانا کہ یہ عرشہ شریف ہی ہے تو ایک تو وہ تصاویر عرشہ شریف کی تھی دوسرا خود پیمزicki спیت دی اس بات کی کہ وہ تصاویر عرشہ شریف کی ہی ہیں اور دوسری تصدیق انہوں نے یہ کی ہے کہ یہ تصاویر ہسپتال سے ہی لیک ہوئی ہیں یعنی اس پہ تحقیقات ہو رہی ہیں بیسکلی ناظرین یہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے مترادف ہوتی ہے بات ہسپتال والوں کو پتا ہوتا ہے سب کو علم میں ہوتا ہے سب کے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیسے لیک ہوئی ہیں اور کس طرح انکر تک پہنچی سوال یہ ہے ان صاحب نے آخر میں ایک اور بات کی جو بڑی انتہائی عجیب و غریب بات ہے جو میں یہ سمجھ سے بالاتر ہے یہ صاحب کہ کہتے ہیں پیمز کے ریکٹر نے مزید بتایا کہ قانون کے تحت ابتدائی رپورٹ پولیس کو دے دی ہے ان کے اہل خانہ میں سے کسی نے تحریری درخواست نہیں دی ہے تاہم اگر کوئی درخواست آئے گی تو رپورٹ دے دیں گے جیویریہ وہ پچھلے کے دو تین دن سے میرے شو میں آ رہی ہیں وہ مسلسل اس بات پر رو رہی ہیں واویلہ کر رہی ہیں کہ ہمارے بارہا مانگنے پر ہمیں ارشد کی پوسٹ موٹم رپورٹ نہیں دی جا رہی اور یہ صاحب کہتے ہیں کہ جیناب ہمارے پاس کوئی تحریری درخواست نہیں آئی آئے گی تو دے دیں گے پتہ وہ اتنے بیوقوف ہیں کیا جیویریہ خود بھی صاحب ہی ہیں انہیں نہیں پتا کہ آپ نے تحریری درخواست دینی ہوتی ہے اوبیسلی انہوں نے ریٹن ڈاکومنٹ اب یہاں پہ ایک وہ روایتی قسم کا جو ایک بیوروکریٹک رویہ ہوتا ہے ہمارا وہ اپنایا جا رہا ہے اور ان کو ان کی شہر کی پوسٹ موٹم رپورٹ نہیں دی جا رہی ہے یہاں پہ رانا سناولہ صاحب نے کیا کہا جناب ناظرین ایک بات بڑی اہام ہے اس پوسٹ موٹم رپورٹ سے ایک بات تو کلیر ہے جس سے حکومت بھی نہیں پھر سکتی پہلے تو سونے کی سمگلنگ کا الزام لگایا تھا وزارت داخلہ نے عرش شریف پہ اب کہا جا رہا ہے کہ نی جناب عرش شریف کا قتل ہوا ہے قاتلوں کو پکڑنا چاہیے ہے اور باقاعدہ تشدد کر کے قتل کیا گیا اور اب رانا سناولہ صاحب نے کہا ہے کہ وہ شخص جو کہ عرش شریف کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس کے نام خرم احمد تھا وقار احمد اور خرم احمد یہ دونوں بھائیں ہیں اس وقت جب عرش شریف کی موت ہوتی ہے یا ان کی گاڑی پر فارنگ ہوتی ہے تو اس دوران خرم احمد بیٹھا ہوا تھا دیکھیں ابر تو عرش شریف پہ جیسا کہ دیکھا جا سکتا ہے کہ تشدد ہوا ہوا ہے اچھا میں کہا اس میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ خرم والی سائٹ پہ نہ کوئی گولی چلیے خرم کو خراش تک نہیں آئی ہے جو ساتھ بیٹھا ہوا تھا ڈرائیونگ سیٹ پہ اور ساری گولیوں کے نشان اس سائٹ پر ہیں کاری کی اس سائٹ پر ہیں جس گاڑ پر عرش شریف صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ خرم اور خرم جو ہے وہ ایک عجیب قسم کی الابائی دے رہا ہے جو کہ بڑی غلط ہے خرم کہیں نہ کہیں اس میں ملوث ہیں اور پوسٹ مورٹم ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ موت سے تین گھنٹے قبل ان پر تشدد ہوا تھا اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں اس خرم کو بلا کے یا پکڑ کے پوچھنا چاہیے کہ تمہارا اس میں کیا کردار ہے اس کا کوئی نہ کوئی کردار ضرور ہے ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں ناظرین جس روز عرشت بھائی کا قتل ہوا اس سے اگلے دن اگر میں غلط نہیں اس سے اگلے دن غالبا ایک تصویر صرف وعلل ہوئی تھی عرشت شریف صاحب گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے سر میں یہاں پہ گولی لگی ہوئی تھی مردہ حالت میں تھے وہ خون میں لطپت تھے تو ایک چیز میں نے اس وقت نوٹ کی میں نے کہا گولی لگنے سے وہ حصہ سوچتا نہیں ہے سوجن اس جگہ پہ ہوتا ہے سوجن کیا کہا اگر کسی کو تھپڑ مارو نا آپ تو اس جگہ پہ کچھ دیر کے لیے بلڈ رک جائے گا پھر لگی عرشت صاحب کو گولی چہرہ پہ ان کا یہ سویلنگ تھی سوجا ہوا تھا عرشت بھائی کا چہرہ تو خون چکے نکل گیا گولی لگنے سے اور خون کا جو فلو ہے وہ ختم ہو گیا کیونکہ موت واقع ہو گئی تو کیا ہوا کہ بلڈ بھائی کا بھائی رک گیا عرشت بھائی کا چہرہ سوجا ہوا تھا جیسے کسی نے ان کے چہرے پہ تشدد کیا ہو وہ اگر آپ کو وہ تصویر یاد ہو میں کیونکہ لگا نہیں سکتا یہاں پہ بڑی دل دہلا دینے والی تصویر ہے ناظرین وہ تصویر اگر آپ کو یاد ہو ناظرین تو اس میں عرشت بھائی کا چہرہ جو ہے وہ سوجا ہوا نظر آ رہا تھا یہ صورتحال میری سمجھ میں نہیں آئی اس وقت ابھی پوسٹ موٹم کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا تو وہاں پہ مجھے شک گزرا کہ معاملہ کچھ اور ہے یہ نظر آ رہا ہے لگ رہا ہے کہ عرشت بھائی پہ تشدد کیا گیا اور اب آپ کے سامنے ہیں بات اب تو روزہ روشن کی طرح آیا ہو جکی اب تو کلیر ہو جکی ہے بات کہ ہاں عرشت بھائی پہ تشدد کیا گیا اور جس طرحوں کے ان کے جسم میں سراخ ہیں اور ان کے ناخن نہیں ہے ہاتھوں کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں مطلب ایسا بھائی مانا تشدد کیا گیا دل دہل جاتا ہے اب مجھے امید تو نہیں ہے سچی بتاؤں مجھے امید نہیں ہے کہ موجودہ حکومت کچھ کرے گی یا کوئی بھی حکومت کیونکہ یہاں پہ بڑے بڑے چلے گئے کوئی رپورٹ آج تک سامنے نہیں آئی کسی پتہ نہیں جل سکا کہ کون گنے گار ہے کون قصور بار ہے کس نے کیا پھر بھی ہم امید پہ دنیا قائمہ امید کرتے ہیں کرشد بھائی کے گھر والوں کو انصاف ملے گا مجھے دیجئے اجازت ناظرین اللہ لکھے بار